اسلام علیکم وعلیکم السلام جناب حضرت میں عزوان بات کے نورستن سے کیا حال ہے آپ سے حالتے ہیں؟ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو ماشاءاللہ حضرت آپ کی تو ماشاءاللہ آپ سے میرے اتنا فیض حاصل ہوا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ملنی بلکل آپ کی حیث ملنی ایک باب جیسی ہے آپ کو ملنی اثر آنکھوں پر ہر چیز آپ کی ملنی اثر آنکھوں پر الحمدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا ہر طرح کی ترقیت آفرنا ہے اور آپ کو دین محمدی کا آپ کو اور خدمت کرنی توفیق آفرنا ہے جمعات کو یہ بزیوہ دیکھ رہا تھا کہ بشارت مجھے بہت شوق ہے میں رسول اللہ کی بشارت دیکھنے تھا بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ نے جس انداز سے زیادہ محبت کیا ہے وہ بھی بہت نیرالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت ہے تا فرمائے اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ جس انداز سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں مجھے بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے کوشش تک کرتا ہوں اپنی حمد اور بسات کے مطابق کہ زیادہ سے زیادہ پیغام حق آپ تک پہنچے اور اپنا وقت جو ہے زیادہ زیادہ آپ کے لئے وقف کروں بس اوقات رابطہ آپ لوگوں سے نہیں ہوتا اس ویسے رکافٹی آتی موانے آتے ہیں تو آپ لوگ ہرٹ بھی ہوتے ہیں مجھے بڑا اس کا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنی بسات سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا سورت کوسر سورت کوسر ایک سو ایک دفعہ پڑھیں شب جمعہ میں شب جمعہ میں سورت کوسر ایک سو ایک دفعہ پڑھیں اول آخر جائے سو سو دفعہ دروشی پڑھیں چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا وہ درود میں جو بتایا کرتا ہوں جو ایک درود دس لاکھ کے برابر ہے ایک ملین کے برابر ایک درود اللہم صلی وآلہ وسلم وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِهُ وَآلِهِ وَصَابِهِ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّتِينَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّتِينَ یہ دروشیف یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں تو دس لاکھ درود کے برابر ہے ایک ملین کے برابر ہے تو گوہ ہے کہ آپ دس دفعہ پڑھیں کہ تو دس ملین کا جو ہے وہ عجر و ثواب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروارے میں پہنچتا ہے اللہم صلی وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِيُ وَآلِهِ وَصَابِهِ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّتِينَ یہ دروشی پڑھ لیں تو انشاءاللہ شبی جمعہ میں یہ عمل کریں انشاءاللہ تین چار شبی جمعہ نہیں گزریں گے کہ آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا لیکن بات وہی ہے ایک اللہ والی بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ تمہیں حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو ہمیں تو یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کس موس سے سرکار کے سامنے جائیں ہمیں تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ کن آنکھوں ان گناہگار آنکھوں سے سرکار کا چیرہ دیکھیں ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ سرکار کا دیدار کریں ہم تو اپنے گناہوں پر اتنے نادی میں ہماری نگاہ نہیں اٹھتی کہ ہم جس سرکار کا دیدار کریں کہتے ہیں لوگو تمہارا حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنے کی تمنہ ہی کرتے ہو ہمیں تو حوصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اتنے گندے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہوا اور انہیں نگاہ ڈالی اور اندر کے ساری گناہ ظاہر ہوئے نظر آئے اور انہیں اتنا پوچھ لیا کہ تُو نے یہ کیا تُو یہ کرتا ہے بس کہا کہ پھر گڑ جائیں گے پھر زمین بوس ہو جائیں گے ہمیں جینے کے لئے جگہ نہیں ملے گی پھر وہ ہمیں چین کون دلائے گا ہمیں پھر چین کون دلائے گا یہ بڑی پتے کی بات اللہ والے نے کی ہے کہ شوق تو ہوتا کہ دیدار ہو جائے لیکن ہماری حالت ہمیں پتا ہے نا ہماری اندر کی حالت یہ ہے کہ اسفیان سوری فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم اندر سے اتنے گندے اور متعفن ہیں اگر ہمارا اندر ظاہر ہو جائیں تو کتے اور خنزیر بھی ہمارے قریب سے گزر نہ گوارہ نہ کریں ہم اندر سے اتنے متعفن ہم اتنے گندے ہیں کہ ہمارے پاس سے کتے اور خنزیر نہ گزریں ہم اتنے متعفن ہیں باجیزی بستامی رحمت اللہ لے ایک مرد میں چلے جا رہے تھے ایک کتہ سامنے آیا کتہ سامنے آیا تو اس کے بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی تو گندگی اس نے اپنے گندگی کو جھاڑا تو آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی جیسے کپڑوں پہ لگی آپ نے نفرت سے اس کو دھدکارا اللہ تمہارا رکھت اللہ نے کتے کو گویا ہی دی کتہ بولا کہا کہ اے بھائی بستامی تو اللہ کا بڑا قریب اور ولی بناوا ہے میرے بدن پہ جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو جائے گی لیکن تیرے دل کے مجھے دیکھ کر جو تکبر کی گندگی لگ گئی ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے میرے بدن کی گندگی پر تو نے مجھے نفرت سے دیکھا کتے کو اللہ نے گویا ہی دی اور یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ اپنے اولیاء اللہ کی اس طریقے سے تعلیمات کرتے ہیں جو تربیتیں کرتے ہیں بھائی عظیب استامی رونے لگے گڑھانے لگے کہا کہ مجھے معاف کر دے میں نے تُس سے تکبر کیا تم اس سے دوستی کر لے کتے نے کہا میری تیری دوستی میری تیری کیا دوستی ہوگی میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تُو جہاں جاتا ہے لوگ تُو یہ عزت سے تیرے ہاتھ چومتے ہیں میری تیری دوستی کٹھ نہیں ہو سکتی میں جاؤں تو لوگ پتھر مارے اور تُو اس ہاتھ ہو تیرے ہاتھ چومیں کہا کہ آگ اور پانی کٹھے نہیں ہو سکتے بھائی عظیب میری تیری دوستی نہیں ہو سکتی یہ کہہ کہ کتہ ایک راستے کو چلا بھائی عظیب مستان بھی زمین پر گر گئے اور خدا سے گر گرانے لگے جو بھائی عظیب اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں ہے تیرے ساتھ دوستی کے قابل کیسے ہوں گا تیرے ساتھ دوستی کے قابل میں کیسے ہوں گا میں تو کتے سے دوستی کے قابل نہیں یہ زمین کے کتے مجھ سے دوستی کرنے کو تیار نہیں یا اللہ تُو مجھ سے کیسے دوستی کرے گا میں تو اتنا متعفن و گندہ ہوں تو حقیقت یہ ہے یہ سرکار دو عالم کا دیدار کرنے کی تمناہیں لوگ کرتے ہیں لیکن ایک لمبے کے لیے یہ نہیں سوچتے ہم اندر سے اتنے متعفن و بدبودار ہیں خلوت کے ہمارے اتنے گناہ ہیں اگر ان خلوت کے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے تو جلوت میں میں نے کہا جانور بھی ہمارے قریب سے نہ گزریں ہم اتنے گندے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں پر نگاہ کیے بغیر اس بے چینی میں آ جاتے دیدار ہو جائے اگر دیدار ہو گیا جیسے اللہ والے نے کہا کہ نبی نے دیکھتے تمہیں کہہ دیا اچھا تم خلوت میں یہ گناہ کرتے ہو تم یہ یہ کرتے ہو اور آنکھ کھل گئی بس پھر زندگی میں چین لانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ نبی نے ناراضگی ظاہر کر دی اب چین کہاں سے آئے گا کون تمہیں تسلی دے گا اس لئے فرمایا کہ ایسے حوصلے کرنے سے پہلے اپنے دامنے میں چھانکا کرو کہ ہمیں کسی قابل کئی نبی کے پاس جائیں اور نبی کا دیدار کرو نبی خواب میں ہمیں کہہ دیں کہ اچھا تو یہ یہ گناہ کرتا ہے کیا جواب ہوگا اس لئے عزوان صاحب آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ دیدار کی تمنا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ اپنے آپ کو پاک کرو پاک کرو اپنی آنکھوں کو پاک کرو دل کو پاک کرو باطن کے پاک کرو ظاہر کو پاک کرو اپنی پاکی میں لگ جاؤ جب پاک صاحب خود ہو جاؤ گے اجرے دھلے ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی محبوب کو خود ہی ہمارے سامنے لائیں گے خود ہی دیدار کرا دیں گے جب اللہ کے منشاہ کے ساتھ دیدار ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبو پر پردہ بھی ڈال دیں گے اور سرکار ہمیں دے کے خوش ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے